اسلام علیکم دوستو آج میں اپنے ایک پیارے دوست ہیں عزیز مرزا صاحب ان کے ویڈیوز یہ ہنزا ویلی گلگت بلتستان کے ہیں خوبصورت وادی ہے ان کا گاؤں ہے وہ میں آپ دوستوں کو دکھانا چاہتا ہوں اگر بیٹھے انجوائے کریں بڑے خوبصورت پہاڑی منظر ہیں انشاءاللہ محضوظ ہو جائیں گے آپ بھی یہ تقریباً آٹھ قسطوں پر مشتمل ہوگی اسلام علیکم گشکری صاحب کیسے ہیں خیریت سے تو آج آپ کو پھر لسٹر اپ کرنے کے لئے موبائلان کیا ہوا گشکری صاحب یہ ہمارا گاؤں ہے جی ہنزا ہنزا میں کریم آباد اگر آپ گوگل پہ دیکھیں تو کریم آباد یہ ہنزا ویلی میں تو یہاں کی ایک سین دکھا رہا ہوں آپ کو یہ جو آپ کو سامنے یہ برف والی پارڈی نظر آ رہی ہے اس کو ہم گولڈن پیک بولتے ہیں گولڈن پیک پھر بلکل جنوب میں ہمارے گھر سے جنوب میں یہ دیران پیک ہے پھر آگے جا کے اس دن ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھائی تھی راکہ پوشی وہ دوسری جگہ سے ہے میرے آفیس ایریا سے اب میں اپنے گاؤں میں ہوں یہ وہ راکہ پوشی ہے پھر اسی طرح کرتے کرتے سیم آہ یادو آپ کو میں نے اس پہاڑی کا ریفرنس دیا تھا کہ اس کے پیچھے ایک چراغہ ہے جو نظر وہاں سے نہیں آ رہا تھا تو یہ ہمارا گاؤں ہیں جنوب بلکل پہاڑوں کے نیچے ہیں ہم اور اسی طرح تھری سکسٹی پہ میں گماؤں کے آپ کو تھوڑا جسٹ ایریا کے وزٹ کروا رہا ہوں یہ ہمارے چھوٹے بھائی کا گھر ہے ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے کمپلیٹ نہیں ہیں تو یہ ایک ہمارا چھوٹا سا غریب خانہ ہے وہ ہمارا ایک اور بھائی اس میں رہتا ہے میں ابھی چھت پہ کھڑا ہوں یہ میں رہتا ہوں تو سامنے یہ جو آپ کو پتیاں نظر آ رہے ہیں واپس اگن اسی جگہ پہ گیا ہوں یہ جو بلڈنگ بن رہی ہے یہ سرینہ ہونزہ ہے سرینہ ہوتل ہونزہ اس کے بیک سائٹ پہ براؤن بلڈنگ دربار ہونزہ ہوتل پھر یہ جو وائٹ بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ میرا فونزہ کا پیلیس ہے گرین کے بیک سائٹ پہ جو وائٹ بلڈنگ ہے یہ میرا فونزہ آپ نے سنو ہوگا اس کا پیلیس پھر یہ ادھر آ جائیں تو یہاں پہ دیکھیں بلتت فورٹ بلتت فورٹ جو کی کریم آباد ہونزہ میں واقع ہے یہ کوئی اٹھ سو سال پرانا فورٹ ہے اور بالکل اپنی اصلی حالت میں وزٹرز کے لیے اوپن ہے یہ اوپر دیکھیں تو سرینہ آخری لائٹیں نظر آ رہی ہیں یہ دویکر ہے ویو پائنٹ دویکر ابھی آپ گوگل پہ دیکھیں پھر آپ کو ہر چیز کا کلیر ہوگا یہ لائٹیں مائٹیں تھوڑی نظر آ رہی ہیں یہ بڑے ہوتل ہیں فائیو سٹار ایک فیری لینڈ ہوتل ہے ایگل نیسٹ ہوتل ہے پھر ہارڈ راک ہوتل ہے یہ چیزیں ہیں سر بس میں نے کہا چلو تھوڑا سا آج ایک ویو کروا دوں تو باقی کل تو نہیں پرسو میرا پروگرام ہے اس جگہ پہ جانے کا یہ جو بلیک ڈاٹ نظر آ رہا یہاں پہ ہمارے بکریں مالمہ ویشی ہیں انشاءاللہ زندہ رہا تو اس وائٹ سوری برف کے نیچے بلیک ڈاٹ اس کے پاس سے پھر میں آپ کو ڈاؤن کی طرف ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو تینک یو گشکوری صاحب بڑا مزا تھا آپ کے ساتھ تینک یو آئیے کہ دوسری جگہ پہ بریک لگائی ہے سر مزید کوئی بیس منٹ میں چل گیا ہوں تو یہاں سے تھوڑے سے وہ ہمارے چراغہ کی ویو کلیر تھی تو میں نے کہا چھوڑی سی کلپ بنا لوں تو نیٹ ورک بھی تھوڑے سا لود چل رہا تو کیونکہ میں ہائٹ پہ جون جون جاؤں گا نیٹ ورک سگنل تھوڑے سے کمزور ہوتے جارہے ہیں تو یہ میں کلپ لے رہا ہوں یہ ہے چراغہ جو کلپ پرسوں گھر سے میں نے اوپر کی طرف آپ کو دکھایا تھا تو ابھی اس طرف اور بھی ہے اس کی یہ جو جگہ ہے اس کی بیک میں اور ہے میں پھر ایک اور جگہ سے آپ کو دکھا دوں گا تو ابھی انشاءاللہ میں یہاں سے سیدھے اوپر جانے والا اس جگہ تک میں نے جانا ہے وہ جو بلیک ڈاوٹ کی بات کی تھی وہ اس جگہ پر ہے یہاں جانا سر یہ دو بڑے نالے آ رہے ہیں سر جن کے ذریعے پورے ہمارا گاؤں سراب ہوتا پانی انہیں دونوں نالوں سے ہوتے ہوئے پھر نیچے یہ ایک نالے میں ملتا ہے تو اوپر جا کے پھر بناؤں گا سر انشاءاللہ دونوں میں رہا وبہنانیوںunciation بہت، انجہوں تھے این نالے میں j还是 Lifeblade ابھی بے ابھی بنگ